ٹھیک ہے خوصہ صاحب آپ کی اجازت سے حیدر وحید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون میں آپ کی طرف بھی آؤں گی حیدر وحید صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں لطیف خوصہ صاحب کو بھی سن رہے ہوں گا تو حیدر وحید صاحب آپ کو یہ پورا معاملہ کیا سمجھا رہا ہے قانونی پہلو جس کا ہے آئینی ذرا سمجھا دیجئے گا آسان الفاظ میں کہ ماضی کی جو کیسز ہیں یہ اس کے لیے بھی implemented ہو سکتا ہے یا صرف فیوچر کے لیے ہوگا یہ پورا پلی سمجھا دیجئے گا نہیں اس کی تو language بہت clear ہے کہ clearly intention یہی ہے کہ ماضی میں بھی جو بھی 184.3 میں direct petition میں سو موٹو میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کی ایک appeal جو ہے وہ اس bill کے commence ہونے کے 30 دن کے اندر تک فائل ہو سکے گی تو جہاں تک کہ اس قانون کا تعلق ہے تو وہ بالکل نواز شریف صاحب کو include کرتا ہے اور نواز شریف صاحب اس کے تحت appeal فائل کرنے کے مزاج ہوں گے اور ان کی appeal میں جو ان کی نااہلی کا فیصلہ ہے وہ overturn ہو سکے گا ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ constitutional جو ہے وہ challenge face کرے گا probably یہ bill اور اگر یہ جو ہے وہ withstand کر سکے کیونکہ یہ جس طرح لدیف خوصہ صاحب جو ہے وہ میرے سینئر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سپریم کورٹ کی jurisdiction آئین میں درج ہے اور اس کے حدود بھی آئین میں درج ہیں تو اس کے حوالے سے appeal بھی کیا صرف پھر آئینی ترمین کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے یا محض قانون سازی کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے اب جو ہائی کورٹ میں intra appeal ہوتی ہے حالانکہ وہ article 199 کے حوالے سے بھی دی گئی ہے تو وہاں پہ لیکن قانون سازی کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ چیز زیرے بحث آئی نہیں ہے کبھی تو اس چیز میں فیصلہ ضرور ہونا ہے لیکن اگر ہم آج کے معاملات دیکھیں تو اس قانون کے تحت نواز شریف صاحب کو بالکل ریلیف مل سکتی ہے اور باقی بھی جو ساری شکے ہیں جس میں بنچ کی constitution سے لے کے سوو موٹو یا article 843 کی پٹیشنز میں cognizance لینا یا نہ لینا ہے اور اس کے حوالے سے three senior most judges کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بمقابلہ کے صرف چیف جسٹس کے تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے ریویو کے حوالے سے بھی کہ وقیل جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں یہ بھی خوشائن ہے urgent application جو ہے وہ چودہ دن کے اندر لگے گی یہ بھی خوشائن ہے تو ویسے ان substance تو یہ جو ساری ترمیم ہے میرے خال سے وہ بہت خوشائن ہے لیکن ان جن circumstances میں ہوئی ہے آپ کے حوالے سے ایک سیاسی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہوگا کہ سیاسی رائے جہاں کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں پی ایم ایل نون تو اپنے سیاسی فائدے کے لیے کر رہی ہے تو پھر اس کا political consequence ہو سکتا ہے کہ آپ decide کریں کہ میں نے vote نہیں دینا ایسی party کو جو قانون سازی اس طرح سے کرتی ہے کیونکہ قانون سازی میں بدنیتی بڑی مشکل ہوتی ہے دکھانا اور اس کی بنیاد پر عموماً جو ہے وہ unconstitutional declare نہیں ہوتے قوانی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل نون یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بل لے کے آئیے تو آپ اسے vote نہ دیں لیکن اس کا legal challenge جو ہے وہ اسے علیدہ ہوگا اور اگر اس کی timing صحیح غلط جو بھی ہے دیر آئے درست ہے یہ معاملات ایسے ہیں کہ legal ہی اس کا challenge کو الگ رکھیں اور سیاسی جو آپ کی مخالفت پی ایم ایل نون سے اس کو علیدہ رکھیں اچھا ہے دوئے سب پارلیمان یہ سب سے سپریم ہے اور پارلیمان میں ہی آپ کی قانون سازی ہونی ہوتی ہے اور حکومت کی جانب سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ timing یا یہ جو وقت ہے یا درست درست تھا یا نہیں تھا تو اب جو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک division بھی ہے بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہیں اگر یہ کوئی وقلہ تحریک شروع ہو جاتی ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات آپ دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں دیکھیں وقلہ میں بھی division ہے لہور ہائی پورٹ بار لہور بار سپریم پورٹ بار کچھ ایک طرف بالکل اب تو پڑی بازے ہے سن بار کانسل ہے وہ ایک طرف نظر آتے ہیں تو وہاں بھی ایک division ہے اب آیا کہ یہ movement کی شکل لے پائے گی کیا اس طرح کی leadership کیا ملے گی اعتزاد صاحب تو اب کچھ عمر میں جو ہے وہ نہیں ہے جو اس وقت ہے تو کیا لطیف کوسا صاحب لیڈ کریں گے وہ آپ انہی سے پوچھئے گا لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت حالات جو polarization کے ہیں عدلیہ میں بھی اس سے عدلیہ کی ساکھ اور وقار کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے یہ جج ہمارا ہے یہ جج تمہارا ہے یہ جنرل ہمارا ہے یہ جنرل تمہارا ہے یہ چینل ہمارا ہے یہ چینل تمہارا ہے یہ anchor ہمارا ہے یہ anchor تمہارا ہے اب یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی اب گیری بات کر رہے ہیں بالکل اختلاف رائے بہت اچھی چیز ہے decent even amongst judges اچھی چیز ہے لیکن جب وہ تجاوز کر کے دشمنی کی صورت میں نظر آنے لگے تو اس سے پھر ادارے سپریم کورٹ بنتا اور یقصہ ہو کے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آواز آتی حکم کی صورت میں تو میرا نہیں خیال کہ جو الیکشن روکنے کی قوتیں ہیں وہ روک پاتی الیکشن پر تو یہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی تو اس طرح کی کوئی بات ہے یہاں پہ اور آمیں تھوڑا سا step back لے کے یہ جو کشیدگی ہے اس کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑ گا اس سے اور دیکھیں ابھی میں تحریک انصاف کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیکھیں دو تین مہینے کی بعد ہے آپ اگر ٹھیک ہے کیس تو چل رہا ہے اپنی جگہ لیکن یہاں پہ الیکٹورل ریفارمز ہیں جوڈشل ریفارمز ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹس ہیں اگر آپ کو پھر اعتراض ہوتا ہے جس طرح کی آپ کو ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ ملی ہے یا آپ کو ٹائم پہ الیکشن نہیں مل رہا آپ کے اعتراض حد بجانے بھونگے لیکن آپ پہ یہ اعتراض دور کرانے کا پھر ایک سیاہت طریقہ بھی تو ہے نا کہ آپ جا کے کسی طرح سے اس پہ ڈیل کریں حکومت سے بات کریں کہیں اور لوگ بھی اس میں بیچ میں پڑھیں اور ایسا محول کریٹو کہ ٹھیک ہے اکتوبر میں ہی الیکشن ہوں لیکن اصلاحات کے ساتھ ہوں اور ایسے صاف شفاف ہوں کہ ہم اس طرف بڑھیں کہ جو acceptable بھی ہو سکیں اور اس صورت میں ایسی ایک کلیم پی ٹی ایس کو چھوڑ دینا چاہیے تیس اپریل کا اگر انہیں یہ معاملات مل جاتے ہیں اگر تو ان کی باگی ان کا ہاتھ بھی پکڑا جاتا ہے ایسے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو سا قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ختم ہو جاتا نا ظلم یاد پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے ظلم کے خلاف